نون لیگ اور پیولز پارٹی کا سیاسی استحکام کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق پاور شیرنگ سے متعلق چند نقاط پر فوری عمل کرنے پر اتفاق جن اصلاح میں پیولز پارٹی کامیاب ہوئی وہاں ان کی مرضی کے افسران تائیورات ہوں گے پنجاہ میں جالے ارکان اسمبلی کو لیگے ارکان کے برابر ترکیاتی پوائنٹس ملیں گے راولپنڈی ٹیسٹ پہ بنگلہ دیش کی تاریخ کامیابی پاکستان کو دس وکٹ سے شکست دے دی پاکستانی ٹیم دوسرے ایننگز میں ایک سو چیالیس رنز پر ڈھیر ہوئی محمد رزوان کی سو سوا پوری بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی محمد رزوان اکاون رنز بنا کر پیولین لوٹے پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف کم ترین سکور عبداللہ شفیق سینتیس بابر آزم بائیس اور کپتان شان مسود چودہ رنز پناہ کر آؤٹ ہوئے سعود شکیل اور سلمان آگا کھاتا بھی نہ کھو سکے مہدی حسن چار اور شکیب الحسن تین وکٹیں حاصل گئے رابلہ کورٹ میں مسافر بس کھائی مزا گری حادثے میں پچیس افراد جامحک جامحک افراد میں قاتین اور بچے بھی شامی بس رابل پنڈی سے نالیا پلندری جا رہی تھی حادثہ پانا پل کے قریب پیش آیا وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آسکی وفاقی وزیر داکھلا موسیل اکمی کا حادثے میں جامحک افراد کے ورسہ سے اظہار افسوس مکران کوسٹل ہائیوے پر بس کھائی میں جا گری تیرہ زائرین جامحک پینتیس سے زائد زخمی بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ لس بیلا میں بیزی ٹاپ پر پیش آیا بس ایران سے زائرین کو پنجاب لے کر آ رہی تھی جامحک اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالہ سے ہے صدر عاصف زرداری اور وزیراعظم شہباد شریف کا حادثے پر گہرے دفت کا اظہار جامحک افراد کے لیے دعائے مقفرت وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا بھی اظہار افسوس ورسہ سے تازیر صادقہ بات پولیس نے کونسٹیبل احمد نواز کو کچھے کے ڈاکھوں سے باسیاب کرا لیا دو روز قبل داکھو کونسٹیبل احمد نواز کو ساتھ لے گئے تھے مقبی اہلکار کے بدلے قتل کے مجرم جبان لولائی کو جیل سے رہا کیا گیا مبینہ طور پر کولیس اور ڈاکھوں کے درمیان ڈیل پر اہلکار کو رہائی ملی آئی جی پنجاب دوکٹر عثمان نربن کی احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات کونسٹیبل کی باحفاظت باتجابی پر اہل خانہ کو مبارک پار رہیم یار خان میں پولیس پر حملہ نہیں کیا پھر بھی سر کے قیمت ایک کروڑ کیوں رکھی بدنامے زمانہ ڈاکو شاہد نے سرکاری اشتہار پر دیئے نمبر پر فون کر دیا بدنامے زمانہ ڈاکو شاہد نے میک میں داخلہ پنجاب کے نمبر پر فون کیا فون کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی پاکستان کی پہلی ائر ایمبولنس سرویس کا انقلابی سفر جانی وزریالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کچھا حملے میں شدید زخنی کونسٹیبل ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل جنرل اسمتال کے ماہر نیرو سرجن زخنی کونسٹیبل کا علاج کریں گے بلال کے آیادت کے دوران وزریالہ نے لاہور منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی سابق صدر عارف علوی سیاسی محاصر پر متحرک اسلام آباد ملے رہے عارف علوی کو تحریک انصاف پر اندرونی خلافات ختم کرانے کا ٹاسک سامتیا گیا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اندرونی خلافات کے خاتمے کے لیے انصاف کمیٹی تشکیل دے دی پاکستان نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی بھارتی وزیراعظم کو شنگائی تامہن تنظیم کے اجزاز میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی گئی دیگر اپن ملکوں کے سربراہان کو بھی خطوط ارسال کر دی گئے گوادر میں پاک فوج کی جانب سے کھلی کا جہری مقامی آبادی کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے حکمت امی پر غور شہریوں کی لوٹ شیڈنگ اور کئی علاقوں میں بجلی کی سہولت نہ ہونے کی بھی شکایت متعلقہ حکام کے فوری حل کی یقین دہن پتو کی میں گھرے لو جھگڑے پر شوہر کی فائرنگ بیوی قتل ملزم فائرنگ کے بعد موقع سے فرار خاتون کے والد کے مدعیت میں مقدمہ گئے مقتولہ کی انیس سال پہلے ملزم ظلفکار جڈ سے شادی ہوئی تھی پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی کراچی میں صدر کے علاقے سے کچھلا کنڈی سے بارہ سالہ بچی کی بوری بند لاز پرامند اسپتال میں پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں بچی کو زیادہ دی کے بعد قتل کی تنصیق ہو گئی پولیس نے بچی کی لاز کو جناس پتال منتقل کیا تھا بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہوگا آج سے انتیس اگست کے دوران موسیلہ دھار بارشوں کا امکان کراچی، تھٹھا، بدین، سجاور، عمرکوٹ میں موسیلہ دھار بارش کا امکان مٹری، میرپورخاز، سکھر، سانگھر اور سندھ کے دیگر مقامات پر مامور سے تیز موسیلہ دھار بارشیں ہوں گی مہلائی پنجاب، گلیات، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کی پیش گوئی پی ڈی ایم میں نے بارشوں کا الٹ جاری کر دیا کراچی میں بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ ملک بھر میں بارشوں کے بعد دریاؤں میں سلابی صورتحال کروڑ لالی سمیدر ایسن میں کٹاو قریبی آبادی دریائی کٹاو کی زد میں آگی دراؤں سے حفاظی بند کو بھی خطرہ مقانات پسکیں دریاؤں برٹھ ہونے لگی علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی شہری کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجھ پور وفاقی وسیر داخلہ موسیل نکوی کی حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری مزار پر چادر کوشی کی اور پھول رکھے داتا دربار کے تزین و عرائش پروجیکٹ کا موینہ کیا دنیا بھر میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کو ارس کی مبارک بات پیش کی حضرت داتا گنج بکش علی حجویری کے ارس کا دوسرا روز محفل سما کا انقام نائی بزرعظم عساق دار کی شرکت آج شام کو محفل ناک نہیں ہوگی دربار پر ملکی سلامتی اور استحقام کیلئے دعائیں ملک پھرچ عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری لنگر اور دوپی سے بھی لیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کربلا میں عربین کا اجتماع لاکھوں زائرین پہنچ گئے دنیا بھر سے مزید زائرین کی آمد جاری نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدہ کربلا کی یاد منانے کے لیے ہزاروں افراد نے نجب سے کربلا تک پیتر سفر کیا شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا اسلام آباد کے سیکٹر جی سکس میں امام بارگاہ اسناشری سے جلوس برامل جلوس اپنے مقرر راستوں پر روا دوا ازاداروں کی کسیر تعداد جلوس میں موجود شہدہ کربلا کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا ہزباللہ کا شمال اسرائیل پر سو سے زائد دھماکہ خیص ڈرون فائر کرنے کا دعویہ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہزباللہ کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے ہزباللہ کمانڈر فواد شکر کا بدلہ دینی کے لئے کیے اسرائیل نے بھی ہزباللہ کے حملوں کے جواب میں چالیس حملے کرنے کا دعویہ کیا لبنان میں حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کا میکی ہمن صف کو بھی فون اسرائیلی وزیر دفاع کا اٹھالیس گھنٹے کے لئے ایمرجنسی کے نافذ کا اعلان اسرائیل گزہ مصر بورڈر پر قبضہ برکدار رکھنے کے لئے وزید کاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رکھ نہ ہو سکی امریکی بفت کی قطر اور مصر کے حکام سے باقیت مذاکرات کے باوجود گزہ پر اسرائیلی حملے جاری اسرائیلی فارس کے حملوں میں وزید اکتر پلسینی شہید خان یونس کی حمد سیٹی سے اسرائیلی فارس کے انخلاق کے بعد بارہ لاکھیں ملی بینل خوامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم تیلی گرام کے بانی اور سی ای او پال دھروف کو فرانس میں گرفتار کیا گیا پال آزربائی جان سے اپنے نجی تیارے کے ذریعے پیارس پہنچے تھے پال پر منشیات کی سمگلنگ کم سن بچوں سے مجرمانہ فیل اور دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کا عزام ہے اور مسروی ذہانت نے کمال کر دیا جدید ٹکنولوجی نرسہ سے پینٹنگ کے شاہکار مونالیزہ کو زندگی